بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انڈا شامی برگر انڈا شامی برگر بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے اور چٹ پٹے سے بنتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو بہت ہی زور سے بھوک لگی ہوئی ہو تو یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو فٹا فٹ سے بن جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے انڈا شامی برگر بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک پاؤ ہم نے چنے کی ڈال لی ہے چنے کی ڈال کو ہم نے دو گھنٹے بھگو کے رکھا اس طرح سے وہ موٹی موٹی ہو گئی اس کے بعد ہم لیں گے یہ ہری مرچ ہری مرچ کو باریک باریک کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم لیں گے پیاز پیاز کو بھی چھوٹا چھوٹا اور باریک باریک کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد لیں گے ہم ہرا دنیا اور یہ ہمارے پاس ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ ہمارے پاس ہے رائتا یہ ہمارے پاس ہے کیچپ اور یہ ہمارے پاس ہے مایونیز یہاں پر ہم نے شامی کباب بنانے ہے اور یہ ہمارے پاس ہے تقریباً ہاف کے جی ہمارے پاس چکن ہے آپ بون لیس لینا چاہے لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے بن برگر یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے یہ کٹے کٹائے بھی مل جاتے ہیں آپ اس کو گھر میں نائف کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں انڈے چلیے چلتے ہیں اب ہم ریسیپی کی طرف یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے پیارے سے پریشر ککر کے اندر یہ چکن ڈالیں گے چکن کو ہم نے پریشر ککر کے اندر ایڈ کیا اس کے بعد ہم یہ دال ڈالیں گے جو ہم نے بگو کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو باریک باریک پیاز کٹی ہوئی تھی وہ ایڈ کریں گے اور پیالی کو اچھی طرح سے صاف کریے گا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے باریک باریک کاتی ہوئی تقریباً تین سے چار عدد ہری مرچ ہیں جو کہ ہم نے باریک کاتی ہوئی ہیں وہ ایڈ کریں گے تقریباً ہم اس میں دو کپ پانی ایڈ کریں گے اس طرح کر کے دو کپ ہم اس میں پانی کو ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے مسالہ جات تقریباً ہاف چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ ہاف چمچ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور تقریباً ون فورٹ سریبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی ہاف چمچ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ ثابت زیرہ ایڈ کریں گے ہم اس میں تقریباً دو چھٹکی ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے سوکھا دنیا سکھا دنیا کو ثابت سکھا دنیا لیجئے گا اس کو اپنے ہتھیلی میں اچھی طرح سے مسل کس میں ڈالیں گے اس سے اس کا شامی کباب میں اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر تقریباً پانی تھوڑا ہے اس لئے ہم اس میں ہاف کا پانی اور ڈالیں گے اور اس کو ویٹ پہ لگائیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے لیجئے یہاں پر پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں پریشر کو کھول کے چیک کرتے ہیں دال اور چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے کے نہیں اس طرح سے کر کے دال کو چیک کریں گے پہلے دال بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اب یہ جو اندر چکن ہے اس کو ہم نکالیں گے کسی الگ بول میں اس کے ہم نے بنانے ہے ریشے اس طرح کر کے ہم سارا چکن بول میں ڈالتے جائیں گے اور یہ جو ہمارے پاس باقی بچی ہے نا دال اس کا ہم اچھی طرح سے پانی ڈرائے کر لیں گے تاکہ ہمارے شامی کباب بہت اچھے بن سکیں یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو دال کا پانی ہے وہ بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے دوسری طرف یہ جو ہمارے پاس چکن ہے اس کے ہم نے بنا لی ہے ریشے یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کے ریشے بن جاتے ہیں آپ گرم گرم کے ریشے بنائیں گے زیادہ اچھے بنیں گے وہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو چکن کو تھنڈا کریں اور پھر اس کے ریشے بنائیں بلکل بھی نہیں گرم گرم کے ریشے بنائے گا بہت ہی اچھے بنیں گے اس کے بعد یہ جو دال ہے وہ ہم اس بول میں ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پر اس مکچر کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس مکچر کو دوری میں اچھی طرح سے پیس لیا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ یک جان ہویا ہوا ہے آپ کے پاس اگر چوپر ہے تو آپ اس کو چوپر میں دو تین منٹ کے لیے گھما لیجئے گا نہیں تو آپ بھی اس کو کسی سل پہ اچھی طرح سے پیس لیجئے گا اب ہم یہاں پر شامی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ اپنے ہاتھوں پہ آئل لگائیے گا اور اتنا سا مکچر لیں اور اس کی اچھی طرح سے بول بنا کے اس کو اس ڈکن میں ایڈ کرتے جائیں ہم شامی کباب بنائیں گے اس ڈکن کی مدد سے ڈکن لیں گے اس کے اوپر شاپر رکھیں گے اور یہ مکچر اس میں ایڈ کریں گے اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے شامی کباب ایک ہی سائز کے بنیں گے اور بہت ہی خوبصورت لگیں گے جس سائز کا ہمارے پاس بند ہے شامی کباب بلکل اسی سائز کے بنے ہیں اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اسی طرح ہم باقی کے جو شامی کباب ہیں وہ بھی بنا لیں گے شامی کباب یہاں پر بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں تقریباً دو سے تین چمچ ہم کوکنگ آئل پین میں ایڈ کریں گے ایک لیں گے انڈا اور اس کو اچھی طرح سے پہنٹیں گے شامی کباب لیں گے اس کو اس انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کو اس کوکنگ آئل میں ایڈ کر دیں گے باری باری کر کے آہستہ آہستہ سے آپ نے ان کو کوکنگ آئل میں ایڈ کرتے جانا ہے ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی بلکل بھی نہیں کریں گے لائٹ براؤن سا کلر آنے تک ہم ان کا انتظار کریں گے یہ دیکھئے لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے اس کی دوسری سائٹ بھی چینج کر لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ لائٹ براؤن کلر آنے تک دوسری طرف بھی لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو کسی ٹری میں نکال لیتے ہیں اور یہاں دوسری طرف ہم اس برگر کے لیے ہم انڈا بنائیں گے دو چمچ کوکنگ آئل لیں گے اس کو اس پین میں ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل کو گرم ہونے دیں گے ایک عدد لیں گے ہم انڈا اس کو اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً دو چھٹکی نمک اور انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹیں گے جتنا زیادہ آپ انڈے کو پھینٹیں گے انڈا اتنا زیادہ پھولے گا اس طرح سے کر کے ہم اس انڈے کو اس پین میں ایڈ کر دیں گے اور چاروں طرف اچھی طرح سے فلا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈا کتنی اچھے سے پھول رہا ہے اس میں رکھیں گے ہم ایک شامی کباب اور اس انڈے کی چاروں سائیڈوں کو اچھی طرح سے فولڈ کر دیں گے اس شامی کباب کے اوپر یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی اس کو فولڈ کرنے میں یہ کچھا کچھا ہوتا ہے اور اچھی طرح سے چپک جاتا ہے شامی کباب کے ساتھ یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے چپک چکا ہے نیچے سے بھی بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے سنیری سا کلر آ چکا ہے دوسری سائٹ کو بھی ہم پکائیں گے اور اس کو ہم اب نکال لیں گے کسی پلیٹ میں یہاں پر اب باری آ جاتی ہے بند کو فرائے کرنے کی بند کو فرائے کرنے کے لئے تقریباً ایک سے ڈیڑھ چھمچھم کوکنگ آئل ڈالیں گے اس پین میں آئل کو گرم ہونے دیں گے اور اس طرح کر کے اس بند کو اس پین میں ایڈ کر دیں گے بند کو فرائے کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ برگر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے اگر اس کو فرائے نہیں کریں گے تو یہ روکھا روکھا سا لگے گا مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا اس طرح کر کے تقریباً ایک منٹ ہم اس بند کو سیکیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے سیکیں گے اور جو باقی کے بند ہیں ان کو بھی ہم اچھی طرح سے سیک لیں گے دونوں سائیڈوں سے اب یہاں پر ہم برگر کو اسیمبل کریں گے فٹا فٹ سے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو اسیمبل کرنے میں برگر کو اسیمبل کرنے کے لئے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے ہوگی وہ آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے جو ہم برگر کے جو نیچے والا پارٹ ہے اس کے اوپر لگائیں گے ہم یہ رائتہ رائتے میں چٹنی کو مکس کیا ہوا ہے اس پہ ہم لگائیں گے رائتہ اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر لگائیں گے کیچپ آپ مایونیز پسند کرتے ہیں مایونیز لگا لیں کیچپ پسند کرتے ہیں تو کیچپ لگا لیں کوئی زور زبردستی نہیں ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم تیار کریں گے کیچپ والا برگر اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ انڈا اور شامی جو ہم نے رکھی بھی تیار کر کے وہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم رکھیں گے اس کے اوپر پیاز بہت ہی خوبصورتی سے کٹے ہوئے پیاز ٹماتر خیرے رکھیں گے یہاں پر ہم رکھیں گے ٹماتر کے سلائسز اور خیرے کے سلائسز آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں پند کے اوپر والی سائٹ پہ لگائیں گے کیچپ اس طرح سے کر کے ہم نے اس کے اوپر والی سائٹ پہ کیچپ کو لگا لیا ہے اور اس برگر کو ہم ڈھک دیں گے اس ڈھکن کی مدد سے یہ دیکھئے کیچپ والا برگر تو بن کے ریڈی ہو چکا ہے دوسری طرف ہم مایونیز والا برگر تیار کرتے ہیں بن کے نیچے والی سائٹ پہ لگائیں گے ہم رائتہ اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے کیچپ آپ کیچپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ لگا لیں کم پسند ہے کم لگا لیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے انڈا اور شامی جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی ہم پیاز کے سلائسز لگائیں گے اس کے اوپر کھیرے لگائیں گے ٹماٹر لگائیں گے اس بند کے اوپر ہم لگائیں گے مایونیز اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر مایونیز لگائیں گے اور اس کے اوپر تقریباً ایک سے ڈیٹ چمچ کیچپ کو انڈے لیں گے اور اس کو بھی ڈک دیں گے ہم مایونیز والے ڈککن سے یہ دیکھئے مایونیز والا بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو جی اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے برگر بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ برگر تیار ہو چکے ہیں یہ برگر دیکھ کر کھانے والوں کو ایک دم سے بوک لگ گئی ہے کیا کریں جی یہ بھی تو ساتھ ساتھی ہے نا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا رکھئے گا دیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا take a very good care of yourself keep smiling for every time اللہ حافظ